لاؤ کش لاؤ کش لاؤ کش بہت سے بھائیوں کے کومنٹ بہت سے بھائیوں کے فون اور بہت سے بھائیوں کے ویڈس اپ میسج اتنے آئے وہ لاؤ اور کش سی سی بی ایف ٹو بل کے بیٹے ہیں تو ان کی ایک ویڈیو جرور بیجو ایک ویڈیو جرور اپلوڈ کرو تو آز وہ انتجار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں تو آز جو بھی بھائی اس ویڈیو کو اس چینل پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سبھی بھائی اس چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیں اور پاس میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبا لیں جس سے ہر نئی آنے والے ویڈیو جلد سے جلد پہنچے اور آپ انجوئے کر سکیں تو آز اس ویڈیو کو سبھی بھائی دیان سے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی ہر بھائی کے من میں ایک بریڈنگ کا شونک جنون جاگے اور وہ اچھے اچھے بچڑے اور بچڑیاں گھر پہ رکھے اور ہر بھائی گو پالن کے لئے تیار ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کش بہت ہی ایکسٹرا اوڑنری کا تیار ہو رہے ہیں یہ دونوں بچے بہتر سہنتیس نمبر کا بہت اچھا بل ہے جس کے ریزلٹ بہت اچھے آتے اس بھل کے یہ دونوں بچڑے بیٹے ہیں اور ان کا مدر ملک رکوڑ جو ہے لگ بگ پہنتی سو لٹر کا ہے دونوں بچڑے ہمارے تیار کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بوڈی سٹیکچر کیسی ہے جو سامنے دکھ رہا ہے یہ کش ہے اور پرلی طرف کھڑا وہ لو ہے ان دونوں کا نام رکھا گیا لو اور کش تو آپ سبھی بھائیوں کو پیار اور آپ سبھی بھائیوں کا جو ہم پہ وسواس ہے تو سبھی بھائیوں کی ایک وسیعش ریکوشٹ تھی کہ ان دونوں بچڑوں کی پوری ڈیٹیل پوری بوڈی کریکٹر اور پوری لائیو ویڈیو ان کی بنائی جائے اور ہمارے ساتھ شیئر کی جائے تو ان سبھی بھائیوں کو ہماری طرف سے توفہ ہے کہ ہم ان سبھی بھائیوں کے لئے ویڈیو بنا کے آپ سبھی بھائیوں کو دکھا رہے تو آپ دیکھ سکتے بہت ہی ایکسٹرا اوڑنری کے دونوں کاف جو کی تیار ہو رہے اور آپ سبھی بھائیوں سے ویسےس انرود ہے کہ آپ سبھی بھائی بریڈنگ پہ کام کریں اچھے اچھے بچڑے اور بچڑیاں اپنے گھروں میں پاڑیں جس سے کی آنے وڑے سمیں میں ہر گھر میں تھار پار کر سائیوال راٹھی یہ گائے ہوں اور ایک بات میں آپ سبھی بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کئی بھائیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے بھی دیسی گائے دودھ نہیں دیتی دیسی گائے لاتے مارتی ہیں تو میں ان سبھی بھائیوں سے ایک بات بتانا چاہوں گا کوئی بھائی صحیح بریڈ ہو اوریجنل تھار پار کر ہو اوریجنل راٹھی ہو سائیوال ہو یا کوئی انیہ بریڈ ہو جو اوریجنل بریڈ کی گائیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی لات نہیں مارتی ان کا سببہ بلکل شانت رہتا ہے جو گائے مکس ہو جاتی ہیں انہیں گائیوں کا سببہ جو ہے وہ تھوڑا گرم مزاز کا ہوتا ہے جو مکس ہو جاتی ہیں جو ایک بریڈ کی نہیں ہوتی تو میں آپ سبھی بھائیوں سے انرود کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اپنے گھروں میں جو بھی گائے اور بھیس ہیں ان پہ اگر سیمن لگوائیں تو وہ اسی بریڈ کا ہی لگوائیں جس بریڈ کا وہ اینیمل ہے اگر تھارپرکر بریڈ کی گائے ہے تو تھارپرکر بریڈ کا ہی اے 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 کروائیں اگر سہیوال بریڈ کا ہے تو سہیوال بریڈ کی ہی اے اے کروائیں جب آپ اے اے کروا رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں ہم بہت سے کسان بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ بہت جلد باجی کرتے ہیں جلدی جلدی جس ڈوکٹر کو بلائیا ہے یا کوئی بھی بل کسی کی پاس ہو اگر ان کے پاس اے چپ گائے ہے تو وہ بھی سہیوال گائے ہے تو اس کے بل ہے تو ان کے پاس لے جاتے ہیں تو ان سبھی بھائیوں سے ہمارا ریکویسٹ ہے بھی جب بھی آپ کسی بھی گائے کی اے اے کروا ہو تو آپ کو اتنا نولیج ہونا چاہیے بھی کون سی بریڈ کی ہے اور ہم اس کو کون سی بریڈ کا انجیکشن لگوا رہے ہیں کبھی بھی کروس بریڈنگ نہ کروائیں کروس بریڈنگ سے گائے کی نسل تو خراب ہوتی ہوتی ہے اس کی دودھ دینے کی شمطہ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس دودھ کی اتنی اچھی کوالٹی نہیں رہتی جو کی ایک ہی بریڈ کے دودھ کی ہو اور ان کے جو کاف پیدا ہوتے ہیں وہ آپ دیکھو گے ایک بریڈ کی نیا ہونے کے کارن ان کا بھی ہم جیسے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہمارے بہت سے سالوں کا یہ روا چل رہا ہے یا یہ بریڈ چل رہی ہے تو وہ بھائی ایک بات بھول جاتے ہیں بھی بریڈ جب ہم نے مکس کر دی تو وہ ایک بریڈ کہاں رہی تو آپ سبھی بھائی بریڈ کو مکس نہ کریں ایک اچھے پسو پالک بڑھیں اور اچھی بریڈ تیار کریں ہم یہ دو بچڑے تھار پار کر کے ہیں مارے پاس جن کو ہم تیار کر رہے ہیں آنے والے سمیں میں ان کی ہم سیمن ڈوز بڑھوانے کی سوچ رہے ہیں جب یہ تیار ہوں گے اور ہم ہر جگہ اس کے سیمن کی ڈوز دیں گے جس سے کی ہر گھر میں تھار پر کر گائے ہو اچھی بریڈ تیار ہو سکے کیونکہ ہم اگر اچھی بریڈ کے نندی تیار کریں گے تو ہی اچھی نسل کی گائیں آنے والے سمیں میں ہمارے گھروں میں ہوگی تو ہمیں گائوں کے ساتھ ساتھ اچھے نندی مہراج بھی تیار کرنے ہوں گے آپ ایک اچھی نسل کی گائے گھر میں رکھئے اس کو ایک اچھے نندی کا سیمن دیجئے جس سے کی اچھے بچے آئیں جس سے کی یہ لو اور کش آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان دونوں بچڑوں کو سی سی بی ایف سورتگڑ سے پرچیج کیا تھا جب ان کی ایز لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مہا کی تھی تو ہم ان کو پرچیج کر کے لائے تھے اور آنے وڑے سمیں کے لئے ہم ان کو تیار کریں ہماری ایک اچھا ہے کہ ہمارے پاس ہر بریڈ کے دس سے پندرہ سوپر اینیملز ہوں جیسے کی سہیوال نسل میں تھارپارکر نسل میں اور ان کی جو سندرتہ آپ دیکھ سکتے کافی سندر یہ بچڑے اور ان کی سندرتہ من محک من محلتی ہے جو بھی کسان بھائی یا پسو پالک بھائی یا جو باہر ہمارے فارم پہ آتے ہیں وہ ان بچڑوں کے ساتھ اپنے سیلفی لے کے جاتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے بھی ان کو ہمارے یہ تیار کیے جانے بڑے دو نندی مہراج بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ان بھائیوں کے من میں بھی ایک جگیاستہ اڑتی ہے بھی ہم بھی ایک بچڑی یا ایک بچڑا اچھا جرور تیار کریں گے ہم سے وہ پرومیس کر کے جاتے ہیں بھی ہم بھی بریڈنگ پہ کام کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے بھی ہماری اس پہل سے یا ہماری اس پریاس سے بہت سے نئے گوپالک ہم سے جڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے گوپالک ہم سے جڑ رہے ہیں ہم ان سے بھی یہ ریکوشٹ کرتے ہیں بھی آپ آنے والے سمیں میں اچھے بچے اور بچڑیاں تیار کریں جس سے کہ اچھی گائے پیدا ہو تو آپ سبھی بھائیوں کو یہ آج ویڈیو بڑھا کے دکھائے گئی ان کے پورے بوڈی کریکٹر دکھائے گئے آپ سبھی بھائیوں کے یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ بکس کے جریعے جرور بتائیں اور ہم ان کے سیمن بروائیں یا نہ بروائیں اس کے لئے بھی کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر ان کے ہم سیمن بروائیں گے تو کتنے کسان بھائی ان کو لینا چاہیں گے وہ بھی ہمیں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اتنی شیئر کیجئے بھی ہر پسو پالک تک ہر گو پریمی تک یہ ویڈیو پہنچنے چاہیے تو آپ سبھی بھائیوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں اور جیادہ سے جیادہ لائک کریں تو سبھی بھائیوں کا دنیواد جے گومتہ جے کسان جے بھارت جے نندی بھارت